کچھ کانسپٹس ہیں کچھ ٹرمنالوجیز ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے اس کا اگر میں مشین لرننگ کی بات کروں یا آپ کو کوئی کہے گا یہ دیپ لرننگ ہے یہ مشین لرننگ ہے یہ آرٹیفشل انٹیلیجنس ہے تو ایک چیز میں بڑی امپورٹن ہے کہ یہ چیزیں بلکل ایکسکلوزیو نہیں ہیں یہ اوور لیپ کرتی ہیں کئی کانسپٹ میں ہیں کئی ایکسپیریس میں ہیں کئی ٹرمنالوجی میں اور بہت سارے ایسے بھی آپ دیکھیں گے سیچویشنز ایسے کیسیز ہوں گے آپ کے سامنے ریل لائف کیسز جہاں پہ ایک ہی جو آپ کا پروجیٹ ہوگا اس کے اندر آپ ساری چیزیں یوز کر رہے ہوں گے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا اور میں تھوڑا سا اس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ دونوں تینوں جو ایریاز ہیں ان میں بیسیک ڈیفرنس کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اچھا آپ اس میں دیکھئے کہ یہ جو ایک موڈل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی اگر آپ میتھمیٹکلی سپیکنگ یہ ایک سپر سیٹ ہے ڈیٹا سائنس کا یا مشین لرننگ کا اس کے اندر ڈیفرنٹ کمپوننٹ ہے اب جو سب سے آؤٹر لیئر ہے جو سب سے بڑا سیٹ ہے وہ ہے آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جیسے میں نے بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی وہ انٹیلیجنس ہے کسی بھی قسم کی جو کہ انسان اپنے برین کو اپنے ایکسپیرینس کو یوز کرتے اور کسی مشین میں کریئٹ کرتا ہے وہ بے شک اگر آپ کی گاڑی بھی ہے تو وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھوڑی چلتی ہے آپ کا ایرو پلیر ہے there are so many examples لیکن اگر ہم صرف کمپیوٹر سائنس کی بات کریں ہم ڈیٹا سائنس کی بات کریں اور پھر اس کے اندر ہم مشین لرنننگ اور پائیتھان اور ان چیزوں کی بات کریں جو کہ ہمارا ڈریکٹلی ٹاپک سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں تو جو ہمارا سپر سیٹ ہے that is آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جو فردر چیزیں ہیں پھر آ جاتی ہے مشین لرننگ اب مشین لرننگ بیسیکلی کیا کرتی ہے ہم نے تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا کہ یہ آپ موڈل اس کے بیسیکلی ہم اگلے موڈول میں یہ دیکھیں گے کہ مشین لرننگ کے ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ایریاز ہیں ان کو علیہ دہ علیہ دہ جب آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر آپ کو فردر جو ہے نا وہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح کی سیچویشن میں کس طرح کا جو مشین لرننگ کے جو الگوریتم ہے یا جو ٹائپ ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اور آپ کی جو پرابلم سالوینگ ہے اس کے لئے کون سی ٹائپ وہ جو ہے وہ یوز ہوگی تو دیٹ اس دہ نیکس ٹیپ اچھا اس تیسری ہے پھر ڈیپ لرننگ ڈیپ لرننگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس بہت بڑا ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے تو اس کی موڈلنگ یا اس کے اوپر جو سپروائز یا انسپروائز جو لرننگ ہے وہ ان کو اپلائی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو پھر ایک اور یہ تیسری ٹائپ ہوتی ہے وہ بھی آپ یوز کرتے ہیں اور جو which is called reinforcement learning reinforcement اس کے موڈل ہوتے ہیں جو کے اور ان کے جو موڈل کے جو بیسیک لوجک ہے نا یہ بالکل ایسے کہ انسان کیسے سوچتا ہے اور اسی طرح سے وہ پھر کام کرتا ہے جو انسان ہے تو یہ بیسیکلی اس کے اندر ایک اور جو چیز ہے جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لئے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ڈیپ لرننگ سے پہلے آپ کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے کہ that is neural networks اب neural networks جو ہیں یہ بیسیکلی کیا ہیں جو artificial neural network دیکھیں جو انسان کا brain ہے I hope کہ we are all on the same page on this کہ ہمارا جو brain ہے it is comprising of billions of neurons اور وہ جو neurons ہیں سارے اور اس پہ کافی حد تک research ہو چکی ہے ابھی بھی ہو رہی ہے کہ different situation میں ہمارا جو brain ہے وہ different chemical produce کرتا ہے اور based on that وہ پھر ایک cell سے دوسرے cell سے وہ جو current آپ سمجھیں just to یا وہ information ہے یہ signal ہے وہ جو travel کرتا ہے تو وہ کس طرح سے وہ کام کرتا ہے تو وہی چیز جو neural networks ہیں وہ اس میں اسی concept کو use کیا گیا ہے اور بقاعدہ دیکھیں آپ اس کو اگر study کریں گے maybe just for reference or as an area of interest کہ جو انسان کا جو brain جو different chemical produce کرتا ہے in different situation کہ جیسے خوشی میں خوف میں you know تو یہ different reactions کرتا ہے انسان کا brain اسی طرح یہ جو ہماری artificial intelligence ہے اس کے پیچھے انہی concepts کو use کیا گیا ہے neural networks میں خاص طور پر اور پھر جب وہ کیونکہ جب انسان دیکھی آپ just close your eyes and think about how you think about different thing آپ اپنے بچپن کی کوئی بات سوچنا شروع کریں گے تو شاید آپ within few seconds آپ maybe you will be lost ٹھیک ہے لیکن computer size میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ we don't have to be lost بلکہ ہم نے کہیں نہ کہیں اپنا وہ جو control ہے یا جو ہماری machine کا learning process ہے جو thought process machine کا ہے we have to control it somehow تو یہ بڑا important ہے آپ کے لئے understand کرنا موسیقی